اسلام علیکم میں نقصر حسن میں ہم بلزارہ میں آپ دیکھ رہے ہیں جی ہم تینٹیک ریکشن یوٹیوب چینل آپ کا ہمارے اس چینل پر دل کے اتا کر رہے ہیں اگر آپ دیکھیں چاہتے ہیں اسی تینٹیک ریکشن ویڈیو تو ہمارے چینل ضرور سبسکرائب کریں آج بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو لے کر آیا ہے جو انڈیا کے سب سے بڑے ٹاپ ٹین منٹور سمجھانے میں سب سے یوٹیوب بہت دوری براتی صاحب کی ویڈیو ہے اور یہ میرے ٹاپک ریلیٹڈ ہے کیونکہ میں ان چیزوں پر بہت زیادہ وشواہ سمجھ لے کہ اعتماد اعتبار بھی کرتا ہوں بات میں کچھ بھی چیک کرتا رہتا ہوں بات کیا ہے بات ہے how اسٹرالوجی فولز ملیونز آف انڈیانز یا سمجھ لے کہ ملیونز آف پیپل truth about horoscope براتی دیکھیں سب سے پہلے ویڈیو پھر دیتے ہیں نمازکار دوستوں اگر آپ آپ کے دوست یا آپ کے پریوار میں سے کوئی پیٹی باندھ لیجئے کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کا دماغ ہل جا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آج ہم کریں گے اس فراؤڈ انڈسٹری کا سب سے بڑا کھولاسا ایک ایسی فراؤڈ انڈسٹری جس نے کروڑوں لوگوں کو بیوکوف بنایا ہے اسے فراؤڈ کیوں کہنے لگ رہا ہوں میں ویڈیو میں آپ کو آگے سمجھاؤں گا اور کروڑوں لوگ کیوں بیوکوف بنتے ہیں یہ بھی میں آپ کو سمجھاؤں گا اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں کہ آپ کہیں گے میرے لیے تو اسٹرولوجی کام کرتی ہے میں اس پر بشواس کرتا ہوں پرسنلی تو چنتہ مت کیجئے آپ کے لیے کچھ اسٹرولوجیکل پریڈکشنز بھی دوں گا میں صحیح سنا آپ نے میں نہیں جانتا آپ کا ڈیٹ آف برد کیا ہے کب پیدا ہوئے ہیں آپ کا نام کیا ہے لیکن کیونکہ آپ یہ ویڈیو دیکھنے لگ رہے ہیں آپ کو ویڈیو کے تھروں کچھ ایسی پریڈکشنز دوں گا آپ کی پرسنلیٹی کو لے کر آپ بھی دیکھتے رہ جائیں گے کچھ ہفتے پہلے کی بات ہے دوستو جب انڈین کرکٹ ٹیم unfortunately T20 ورلڈ کپ سے باہر ہو گئی جب انہوں نے semi final match ہارا انگلینڈ کی ٹیم کے against unfortunately کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا fortune خراب تھا اگر کچھ astrologers کی مانے تو اس کا بلکل اُلٹا ہی تھا ان کے حساب سے انڈین کرکٹ ٹیم کا fortune بڑا اچھا تھا semi final match سے پہلے ABP پر ایک news program آیا تھا جس کا نام تھا 11 جوتیشی بتائیں گے ہم ورلڈ کپ لائیں گے اس news program میں بیٹھے 11 جوتیشیوں نے کچھ بڑی ہی چمتکاری astrological predictions دی یہ بھی 100% والا معاملہ آپ کا بھی ہے چلیے ہنڈیا کی جیت کے علاوہ ان میں سے کئی astrologers کی یہ بھی prediction تھی کہ بڑی کاٹے کی ٹکر ہوگی اس match میں بہت پرکھر اس تھی کاٹے کی ٹکر ہے لیکن بیجائی کے یوگ بن رہے ہیں ست پرتی ست سنگرش بہت زبردست ہوگا بہت فائنلی بھارت کے پکش میں یہ match جائے لڑائی تو بڑا بڑا کی ہے آپ پیسے جو لوگ cricket نہیں دیکھتے ان کے لئے بتا دوں یہ ایک completely one sided match تھا کوئی کاٹے کی ٹکر نہیں ہوئی انڈیا نے 168 runs بنایا تھے انگلینڈ نے ایک wicket تک نہیں کھوئی اور اس target کو chase کر ڈالا صرف 16 overs کے اندر گینیز ورلڈ ریکارڈز نے انڈین ٹیم کی فرکی لیتے ہوئے ٹویٹر پر پوچھا بھی تھا کی ہسٹری کی کیا یہ سب سے آسان رنچےز ہے لیکن ان astrologers کے اکارڈنگ یہاں پر ایک کاٹے کی ٹکر ہونے والی تھی جس کے بعد انڈیا کی جیت گارنٹیڈ تھی cricket matches میں تو چلو ہار جیت چلتی رہتی ہے لیکن astrological predictions کو لے کر اتنا غلط ہونا یہ پہلی بار نہیں ہے ایسا ہوا دوستو ہر سال لاکھوں ایسی predictions کری جاتی ہیں astrologers کے دوارا جو غلط جاتی ہیں لیکن لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا ایک famous historian Francis کو گویچی آردینی نے ایک بار ہی کہا تھا how happier are the astrologers when compared to other men عام لوگ کے comparison میں ان astrologers کی life بڑی اچھی ہوتی ہے یہ لوگ سو جھوٹ کے بیچ ایک چیز ایسی بول دیتے ہیں جو سچ نکل جاتی ہے اور لوگ ان پر وشواس کرنے لگ جاتے ہیں لیکن ایک عام آدمی سو چیزیں سچی بولے اور ایک چیز جھوٹ نکل جائے تو اس کی ساری credibility ختم ہو جاتی ہے ہینی سوچنے والی بات ایسا کیوں ہوتا ہے اسے آگے ویڈیو میں ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے کچھ اور بڑی فرجی predictions دیکھتے ہیں انڈیا کی سب سے famous astrologer بیجن دارو والا کی covid-19 کو لے کر prediction سال 2020 میں انہوں نے کہا تھا کہ 15 مئی 2020 کے بعد corona پوری طریقے سے چلا جائے گا یا پھر بہت زیادہ slowdown ہو جائے گا ایسے ہی کئی astrologers نے corona کو لے کر similar سی predictions دی تھی پیک کا سمیں نہیں ہے پیک کا سمیں نکل چکا ہے 38 مارچ کو 30 مارچ کو گروہ کیتو کی یوتی چھوڑ کے مکر راشی میں پرویش کر رہا ہے that means 30 مارچ کے بعد ہم سب دیرے دیرے coronavirus کی پرہاو سے مکت ہوتے جائے 19 ستمبر کو راہو کا پرویش ورش راشی میں ہوگا تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو سمسیہ ہے کہیں نہ کہیں 19 ستمبر تک کی اتحاس میں ایسی predictions ہمیشہ سے چلی آئیں ہیں سال 1499 میں ایک famous German mathematician اور astrologer Johannes Teffler نے predict کیا تھا کہ 20 فروری 1524 کو دنیا ختم ہو جائے گی جب ایک بڑا سا flood آئے گا اور سب کچھ نگل لے گا ایسا کچھ نہیں ہوا ایک christian numerologist ڈیویڈ میڈے نے predict کیا تھا کہ 23rd september 2017 کو دنیا ختم ہو جائے گی جب ایک hidden planet آ کر دھرتی سے ٹکرا جائے گا ایسا کچھ نہیں ہوا ایک american preacher harold camping نے کہا تھا کہ دنیا 21 مئی 2011 کو ختم ہو جائے گی انہوں نے اپنے اس message کو 5000 billboards پر جا کر چپکایا لیکن جب یہ چیز نہیں ہوئی تو انہوں نے date کو آگے postpone کر دیا October پر جب October 2011 میں بھی دنیا ختم نہیں ہوئی تو انہوں نے سوچا اب میں اپنا مو بند کر لیتا اور چپ چاپ بیٹھے رہتا ہوں لیکن کمال کی بات یہ ہے دوستو کہ کچھ لوگ ان چیزوں کو سن کر ان میں بڑا وشواس کرنے لگ جاتے ہیں 2009-10 کے around ایک بڑی خبر فیلی تھی کہ جو پرانا ماین کیلنڈر ہے جو 5125 سالوں سے چلا آرہا ہے وہ 21 دسمبر 2012 کو ختم ہو جائے گا تو لوگوں نے کہا اس دن دنیا ختم ہو جائے گی روائٹرز نے ایک opinion poll کیا تھا قریب 16000 لوگوں کا 20 الگ الگ دیشوں میں اور پتا چلا opinion poll میں کہ سات میں سے ہر ایک انسان اس پر یقین کر بیٹھا تھا کہ ہاں 2012 میں دنیا ختم ہو جائے گی ایسے کیسے ہو سکتا ہے کیوں لوگ ان چیزوں میں وشواس کر بیٹھتے ہیں جبکہ ریالٹی میں دیکھا جائے ان astrological predictions کا 0.1% بھی scientific basis نہیں ہے for example ڈاکٹر وینکٹ رمن رامکرشن جنہوں نے Nobel Prize جیتا تھا chemistry کے لیے انہوں نے clearly کہا تھا کہ stars اور planets جس طریقے سے بھی move کریں آسمان میں تارے جیسے ہلتے رہیں اس سے انسانوں کی زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے اس چیز کا کوئی scientific basis نہیں ہے اور دنیا بھر کے scientists یہی مانتے ہیں لیکن آپ کو convince ہونے کے لیے کسی Nobel Prize winner یا scientist کی سننے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ نے 10th class تک ڈھنگ سے science پڑی ہے تو آپ خود ہی یہ چیز سوچ سکتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کونسا force باقی planets اور sun دھرتی پر لگاتے ہیں gravitational force ہے نا ایسے ہی چاند بھی gravitational force exert کرتا ہے دھرتی بھر جس کی وجہ سے ocean میں ہمیں high tides اور low tides دیکھنے کو ملتے ہیں note کرنے والی چیز یہ ہے کہ gravitational force simply ایک attractive force ہے جو دو objects کے mass پر depend کرتا ہے اور ان کے بیچ distance پر depend کرتا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ gravitational force بتائے گا کہ آپ کو اپنی job ملے گی یا نہیں ملے گی آپ کو اپنے favorite college میں admission ملے گا یا نہیں ملے گا دوسری چیز ذرا خود سے logically سوچ کر دیکھئے اگر ایک رمیش ہے ایک سوریش ہے رمیش جینوری میں پیدا ہوا ہے سوریش جولائی میں پیدا ہوا ہے ایسا ہو سکتا ہے کیا سورج کی طرف سے جو gravitational force آنے لگ رہا ہے وہ رمیش پر زیادہ لگے سوریش پر کم لگے سورج وہاں سے دور سے بیٹھا بول کر کہے گا جو جینوری والے لوگ سب لائن میں کھڑے ہو جاؤں یہاں پر رمیش تو بھی آج جینوری والا ہے آج تیرے اوپر زیادہ gravitational force لگاؤں گا میں کچھ sense بنا اس بات کا یا پھر وہ دور بیٹھا منگل گرہ ہے ہمارا وہ کہے گا جو جو مارچ میں پیدا ہوئے سب آجاؤ میں آپ سب کے لیے gravitational force لے کر آ رہا ہوں جس سے سب کو good luck ملے یہ logic سن کر تو میرے دماغ میں ایک ہی چیز آتی ہے اگر science کی باتوں سے آپ میں ابھی بھی یقین نہیں آیا تو تھوڑا اور logic کی باتوں سے آپ کو یقین دلاتا ہوں example سے سمجھتے ہیں یہ جو Aquarius sun sign ہے یہ ان لوگ کے لیے ہوتا ہے جن کا birthday 20th january سے لے کر 18th february کے بیچ میں آتا ہے اس کے بعد جو sign ہوتا ہے وہ ہوتا ہے Pisces 19th february سے شروع ہوتا ہے اب یہاں پر سوچ کر دیکھیں تین لوگوں کے بارے میں bunty, bubbly اور bublu bunty کا birthday آتا ہے 20th january کو bubbly کا birthday آتا ہے 18th february اور bubbly کا birthday آتا ہے 19th february اب bunty اور bubbly کا birthday جو ہے وہ دوسرے سے کافی دور ہے لیکن ان دونوں کا horoscope ایک ہی ہے دونوں aquarius category میں fall کرتے ہیں لیکن یہاں پر bubbly اور bublu کا birthday ایک دن کے انتر ہیں ان دونوں کے بیچ میں لیکن دونوں کے horoscopes بلکل completely الگ کچھ sense بنا اس بات جن دو لوگ birthday اتنے پاس ہیں ان دوسرے سے ان دونوں کا بھوشش بلکل الگ جن دو لوگ birthday ایک مہینے دور ہیں ان دونوں کو same good luck bad luck ملنے لگ دوسرا point کہا جاتا ہے کہ astrology ہمارے date اور time of birth سے related ہے اس کا مطلب تو یہ ہوا جو twins ایک ساتھ پیدا ہوتے ہیں یا پھر literally minutes کانتر ہوتے ہیں ان دونوں کے پیدا ہونے کے بیچ میں ان دونوں کی زندگیاں تو ایک دوسرے سے کافی سمیلر ہونی گیا اگلے کئی سالوں کے لیے دیکیڈ کے لیے ان کو monitor کیا گیا ان کی development کو دیکھا گیا researchers نے 100 الگ characteristics کو دیکھا کہ جب یہ بچے بڑے ہوئے باد میں جا کے انہوں نے نوکری کری تو کون سی نوکری کری یہ married ہوئے یا unmarried رہے ان کی personality کیسی تھی ان کا IQ level کیسا تھا sports میں کتنے اچھے تھے mathematics میں کتنے اچھے تھے ان کا anxiety level کیسا تھا اور 2003 میں جب researchers نے study کے results کو publish کیا Journal of consciousness studies میں تو یہ پایا گیا کہ ان سب میں کوئی بھی similarity نہیں تھی تو جب ایک سمیہ پر پیدا ہوئے بچوں bloods آ جانا جہاں پر کئی سو لوگ ایک ساتھ ہمارے جاتے ہیں لیکن کیا وہ سارے سو لوگ ایک سمیہ پر پیدا ہوئے تھے کیا ان کا horoscope same تھا کیا astrological sign same تھا تیسرا point اگر ہماری destiny ہمارا future already لکھا جا چکا ہے تو کوئی فرجی بابا اسے کیسے بدل سکتا ہے جو فرجی بابا لوگ solutions present کرتے ہیں لوگوں کے سامنے نرمل بابا کہتا ہے کہ اگر آپ سموسے کے ساتھ ہری چٹنی کھاؤ گے تو آپ لکھ اچھی ہو مطلب اوپر آسمان میں بیٹھا چاند آپ کیوں دیکھ کر کہے گا یہ سموسے کے ساتھ ہری چٹنی کھانے لگ رہا آج سے میں اسے تنگ کرنا بند کر دیتا ہوں میری تو فیوریٹ ہے اری چٹنی یا پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اپنے نام میں ایکسٹر آر 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 کر لو آپ کو زیادہ لکھ ملے آیوش مان کھرانا کو آیوش مان کھر رانا کر لکھ بدل جائے ایسے رانی مکھر جی کر دو تو آسمان میں بیٹھے تارے اور پلانیٹ ایک الگ طریقے کی فورس لگانا شروع کر دیں تشار میں ایک 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 ڈال لو اتنی گھڑ لکھ آئے گی آپ ایک سپر سٹار بن جاؤ ارے بھائی بڑیا ایکٹر بن بڑیا ایکٹنگ آنی چاہیے ایک ایک لگانے اپنے نام میں ایک س لگانے لگ جاتا چوتھا بہت سے لوگ شادی کرنے سے پہلے اپنی کنڈلی میچ کر وات ان کی شادی مہرت کو دیکھ کر کر جاتی ہے جو کی ایک astrologer کے دوارہ سجیسٹ کری جاتی ہے کہتے ہیں اگر آپ ایسا نہیں کروگے تو شادی کیلئے اچھا نہیں ہوگا جن لوگوں نے ایسا کیا ہے کیا ان کا چیز نہیں کر سکتے تو پیسہ invest کریں اور کمالے کروڑو نہیں مطلب خود ہی سوچ کر دیکھئے آپ یہ یہ کر 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 مائچ اس کے ریزلٹ بتاتے یہ بتاتے ہے کہ کونسی فلم hit ہوگی کونسی فلم flop ہوگی یہ بتاتے ہے کہ business man کو business کپ کرنا چاہیے کیسے کرنا چاہیے ارے بھائی اتنا ہی سب کچھ پتا ہے تو جا کر تھوڑے stock market کی prediction کرو اور جیت جاؤ ہاں پر lottery لیکن آپ نے کسی بھی astrologer کبھی نہیں دیکھا ہوا کہ پیسو کو invest کرو یہاں کی astrology آپ کتابیں پڑھو جیسے کی a brief history of time stephen hawking کے دوارہ لکھی گئی ہے یا یک اور میں recommend کرنا چاہوں آیا پر astrophysics for people in hurry ان دونوں کتابوں کی book summaries as an audio book آپ کو kukku fm پر حقیقت مانے میں بھی چاند لوگوں میں شابہ ہوں تو پڑھا لکھا لیکن کچھ نہ کچھ ہنڈرڈ منز سنہ ڈونٹی تھرٹی پر سنٹ میں بھی ان چیز پر گلی بھرکھتا تھا بھرکھتے ہیں بھرکھتا لیکن جس طرح ابھی ہم نے اس پر بات کر کے سارے کلیر کر دی چیز ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں کہ آپ پر کیسے چیز سورج ہے وہ ایک سائنس میں مجھا دیس رو لگ ہر ہر ذرا دوسرے ذرا کو اپنی فورس سے کھینچتا ہے جو قانون فلکس کا تو اسی طرح جو سورج جو چاند زمین درمیان گریویٹیشن فورس کا متبادل ہوتا اگلوسر کے ساتھ ٹرانس پر رہتے گریویٹیشن فورس وہ کیسے آپ کی زندگی پر اسمدار ہوستا سوچنے بات بڑی لاجکل بات سلام پیش کرتا ہوں کہ ایسے میسے انسانوں میں ہمارے معاشرے میں ناصور بن چکا ہے پیسے لینے کی خاطر ایسے سے گھروں میں لڑائی بھی ہوتی ہیں اس اناصر سے ہوتی ہیں جو جو بیت ہیں یہ تعویز رکھ دیتے ہیں ہمارے 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 معاشرے میں روپ ڈالے ہوئے ہیں تو ہر معاشرے میں پائی جاتے ہیں اپنی روزی روٹی کا بنایا ہوا ہمارے ہاتھ روڈ میں تو تک لے کر بیٹھے ہیں تو بولتے ہیں آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے آپ کا سفر میں چیزوں میں پہلے بتا ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میں اپنی چیزیں بات ساتھ شمال کہہ دیتا میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو جو ان چیزوں میں انٹرسٹ رکھتے ہیں مطلب میں ہاتھ بھی دیکھ لیتا تھا تھا تھوڑا بہت نالج اس کے بارے میں مرتا تو میں ہلک کسی اتنا افیشلی نہ دیکھتا ہوں نہ ہی کسی کے بارے میں اس طرح بات کرتا ہوں کیا حقیقت ہے رکھ صاحب بھئی آئے میں کلیر کرنا چاہتا ہوں کیا یہ سن لے سن لے میں پہلے بھی نہیں مانتا تھا جو دھاڑا ورنچی صاحب نے یہ ویڈیو کی ہے یہ میرا پختہ یقین ہو جکا ہے جو اللہ نے لکھا ہوا ہے کسی ہندووں میں جو اس کے بھگوان نے لکھا ہوا تو میں محضہ تاری کے بارے میں وہ تو سن لے بڑے انڈرسٹنگ بات ہے میرا جاپ یقین کام ہوا ہے ان چیزوں سے میں کافی ارسا یہ سٹیڈی کرتا رہا پڑتا رہا یہ جو لکیریں ہوتی ہیں دونوں ہاتھوں کی میلش کرنا یہ لینس ترے درا ہوئی ہو تو اس کا کیا مطلب ہے میں کافی زیادہ اس پر سیٹس بھی کرتا رہا تو میرا ایک دوست ہے مطلب کہ وہ اس وقت ہوتا ہے جرمانی پہنچ چکا پہلے وہ راہ یونان راہ پھر اٹلی اس کے بعد اب صفر کرتا کرتا مطلب پہنچ گیا تو میں جو جرمانی پہنچ گیا تو میں نے اس کو کہا یار میں جو اتنی ارسل سے میں سچ کر رہا ہوں کیونکہ جو صرف جن کا برونے ملک صرفر لکھا ہوتا ایک سپیشل لائن ہوتی ہے جو ادھر سے شروع ہوتی ہے اور اتھیلی میں جاتی تو میں نے ایک دن اس کو کہا کہ یار اپنی لائن تو لکھاؤں کیوں کیوں کیا ہوگا ہے میں نے کہا یار ویسے ہی میں آتھ آپ کو دیکھنا کافی عرصہ ہوگیا آپ ملے نہیں تو میں ویسے آتھ دیکھا وہ ہی آتھ ہے کہ پھٹ پھٹ گئے آپ کے میں نے ایسے ہی مطلب اس کو کہا تو پھر کیمرا کے سامنے اس طرح آتھ کیا تو میں حیران رہ گیا میں نے سوچا یار اس میں تو وہ سفر کی لائنی نہیں ہے لائنی نہیں ہے یقین کرے میں نے تو اس کو کہا رہا میں کہا یار تم گرونے ملک پہنچ گئے ہو اور آپ کے اتھیلی میں لائنی نہیں ہے سفرے تم چلے کیا جائے ہو وہ کہتا ہے نہیں میں کہتا یار میں نے یہ اپنے اوپر نا یہ لازم کرا لیا تھا ہڈے پر سوش شور تھا کہ جن لوگوں کی یہاں سے یہ یہ نہیں یہ تو یہ کس جو سوشی نے بتایا کہ یہ یہ یار میں اس کے بارے میں چاہتا ہے تو یہ تو پتہ ہی نہیں تھا نا تم نے کسی سے پوچھے یا نا پوچھا نہیں میں اس کی ویڈیو دیکھتا رہتا یوٹیوب پر اس کے بعد بکس پڑھتا رہا تھا اس کے رلیٹر تو اس کے بارے مجھے تھوڑا سا انٹرسٹ تھا ہاتھ دیکھنے ہاتھ دیکھنے کے انٹرسٹ تھا تو بابا میں کیوں کی طرح کرنا چاہتا تھا تو رکتار بھائی اگر آپ کی قسمت میں صرف علیکہ برونے ملک جا رہے ہیں لیکن آپ کا جو چی آپ کا ہاتھ دیکھنے والا یا آپ کے سٹارز دیکھنے والا یہ کہا دے کہ بھی آپ کا تو باہر کے اصل پر ہی نہیں آپ کدھر جا رہے ہیں تو یہ کیا ہے آپ کے طور پر آپ اتنا ہو جاتے ہیں کہ آپ واقعہ میں نہیں تیار ہوتے ہوتے ہیں پھر بھی آپ مطمئن نہیں ہوتے آپ میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ گھر میں کتنے فساد ڈالے ہوئے ہیں بابوں نے ایسی بات جو جو انپار ہوتی ہے عورتیں ہمارے ہاں تو بھئی یہ بہت زیادہ چلتا ہمارے ادھر لوکل ایڈیا میں نا تو جو بابے ہوتے ہیں وہ عورتوں کا مائنڈ پر دیتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں وہ سارا باتوں باتوں میں پوچھ رہتے ہیں اس کے بات وہ بولتے ہیں کہ آپ نے یہ آپ کی ساس نے کیا ہے آپ کی چاہتے ہیں انہوں نے توید ڈالے ہیں تو ہماری عورتیں ایسی عورتیں ہیں کہ بھئی اس کو پہ عمل کرتے ہیں اور گھر میں پساد جاتے ہیں بھائی 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 ایک اور بڑی چیز کامل ہے کہ میں نے ایک چیز اور بڑی نوٹ کیا ہے کہ جو آدمی جس طرح کا سوچتا ہے نا میں نے جا بات ہے یہ دیکھا اسی کو اس کو ریزلٹ جو ہے آؤٹ پوٹ اسی طرح کاملتا ہے اب یہ دیکھیں ہے کہ ہمارے اس کو تجربے سے پھر ثابت کیا گیا کہ دیکھیں یہ جب جو زہر ہوتا ہے سامب کا زہر وہ تو اثر کرتے کرتا ہے لیکن ہماری باڈی میں سائنٹیفک جب ہم سامب کو دیکھ لیتے ہیں تو اس کے خوف کی وجہ سے ہمارے ہمارے جس سے ہمیں ایسے ذریعے مادے بانے شروع ہوتے ہیں جو ہمیں مارنے کے لیے کافی ہوتے ہیں تو اس کے لیے تجربہ کیا گیا انہوں نے ایک آدمی کیاں ایک آنکھوں پر پٹی باندھ کرنا ان کو سامب کا کسی ہوتا چیز کنا دس آیا گیا یہ کوئی مینڈک کا یہ مینڈک نہیں کسی اور جانور کنا اس کو احساس احساس کروایا گیا اس کو بائٹ کروایا گیا اس کے آنکھوں پر پٹی باندھ کر تو اس کو جب پٹی کھول گی تو اس کو ساپ دکھایا گیا تو یقین کرے وہ کچھ دیر کے بعد بندہ انتقال کر گیا تو سہنستان یہ جو تجربہ کر رہے تھے وہ حرار رہا گیا پھر وہ اس پر ریسرچ کی پھر وہ اس دیجے پر پہنچا ہے کہ انسان جو ہے سب سے زیادہ خوف کی وجہ سے مرتا ہے یہ ساری گیم ہے یہ خوف جیسا پی کے فیلم میں دکھایا جاتا ہے یہ ساری گیم میں ہوتی ہی خوف کی ہیں کہ جب اس کو بائٹ کروایا گیا کسی ہو جانور سے جو بلکل بھی نیوٹرل تھا اس کا کوئی فیٹ نمی ہو جاتا اس کی باٹی پر اگر آم بھی ہو جاتا لیکن جب اس نے سامب کو دیکھا تو اس کے سامب کو دیکھنے کی وجہ سے اس کے اندرونی تو اپی اس طرح کے مادے بنے جس کی وجہ سے وہ ڈتھ ہو گئے تو یہ ساری گیم ہوتی ہے خوف کی ہمارے جذبات کی گیم ہوتی ہے تو یہ بھی ہمارے جذبات کے ساتھ ہی کھیلتے ہیں کہ ان کے ذہن جو ہوتے ہیں دماغ ہوتے ہیں وہ پہلے ڈڑے ہوتے ہیں اور ان کے ذریعے ہم کچھ اپنی ایسے ہوا دارے باتیں پھینک ہے جیسے پیسے پیسے بھی ٹوٹا بلکل آج بھی یہ جو باتیں ہمارے ہمیں چاہیے کہ جو پڑا لکھا طبق ہے وہ تو اتنا ان باتوں پر عمل نہیں کرتا تو ہاں میرا تو پکا یقین ہوگا جو دھروراتھی صاحب نے یہ ویڈیو بنائی ہے تو ان میں بھی لکی رہے ہیں دیکھ میں چھوڑ دوں بھئی میں تو پہلے بھی نہیں یقین کرتا تھا نہ کسی طویت پر نہ کسی بات میں جو کرتا ہوں میں تو ایک وہ ہونے ہی ہونے میں تو عزم علی کے غیر عادی طور پر بس ایسی اس پر سٹیڈی کر رہا تھا اس کو سرچ کر رہا تو میری تو اسے فطرت ہے سرچ کریں گے تو میں نے اتنی دیکھتا نہیں ہاتوا سے ایک کوئی قریبی جو دوستوں کو کہا دیتا ہے یا رہا آپ کا تو اس طرح ہو سکتا تو پھر جب میرے اپنے قریبی دوست کے ساتھ آسا ہوا کہ وہ پھر انہیں ملک چلا گیا کہ سفق لائم دی تو میرا یقین خود اس پر اٹھ گیا اب جو یہ چیزیں سنی ہیں دوری براٹی صاحب کے موں سے اس سے اور زیادہ یہ یقین ختم ہو گیا یہ یہ سارا ہمارے ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے حقیقت بات یہ مانے کچھ بھی ہمارے بس میں نہیں ہے جو جس کے درم کے لحاظ سے مذہب کے لحاظ سے جو اپنے آپ کو ہندو ہے تو بگوان مانتے ہیں ان کے ہاتھوں میں ہم اپنے اللہ کو مانتے ہیں ان کے ہاتھوں سارا کچھ ہمارا تاہی ہو کیا گیا ہے ان کو ہی پتا ہے کیا ہونا ہمارے ساتھ کوئی کسی کو کچھ نہیں جان سکتا ان چیزوں سے بچیے یہ آج کل بہت بہت بڑا نصور ہے ہمارے معاشر کا تمہیں کہتے ہیں آپ کسی نہ ٹاؤ کے ساتھ آپ تک دیجئے اجازت اللہ حافظ